آنے کے بعد اب ہم کو دوسرے انبیاؤں کی زندگی سے کیا لینا ہے طریقہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوں گا ان کی حکمتوں کو استعمال کرنا ہے ہم کو وہ جو حکمت اللہ نے ان کو سجائی تھی اس وقت وہ ہم کو لیلینا ہے طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان نبیوں کے طریقے پر عمل کرنے کا حکم دیا اس میں اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سورہ آنام سورہ نمبر چھے آیت میں نوود میں اولائیک اللذین حداللہ فبہدہ مختدی آیت کے ترجمہ ہیں اولائیک اللذین حداللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کے جو نبی گزرے ہیں رسول گزرے ہیں میسنجر سے پاسٹل جو گزرے ہیں وہ ہدایت پڑھتے ہیں فبہدہ مختدی آپ ان کی ہدایت کی پیروی کرنا مختدی کہتے ہیں پیچھے چلنے والے ہیں کیسے نماز میں بلتے ہیں نا امام اور مختدی پیچھے چلتا ہے امام نے اللہ وبرکا اس نے بھی اللہ وبرکا امام نے رکو کیا اس نے بھی رکو کیا امام کھڑا ہوا اس نے بھی کھڑا ہوا امام سجدہ کیا اس نے بھی سجدہ کیا مختدی اولائیک اللذین حداللہ آپ سے پہلے کی نبی ہدایت پڑھتے ہیں فبہدہ مختدی پیروی کرو ان کے طریقے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی فاللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجی ہمیں کیا کرنا ہے ان واقعات سے نصیحتیں حاصل کرنا عبرتیں لینا ہے اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کوئی بھی چیز کے اندر لیکن حکمتیں لی جا سکتے اس کی ایک مثال دیتا ہوں مطلب 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 موسیقی